السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خشبو لگانے کی پندرہ سنتیں الحمدللہ سنتوں کا مذاکرہ چل رہا ہے خشبو لگانے کی پندرہ سنتیں سنت امبر ایک خشبو لگانا سنت ہے میرے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خشبو بہت پسند تھی اور بدبو سے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عذیت ہوتی تھی اس لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مہتر رہتے تھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خشبو کا بہت استعمال کرتے رہتے تاکہ غلام بھی ادائے سنت کے نیت سے خشبو لگایا کریں ورنہ اس بات میں کس کو شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود وجود مسعود تو قدرتی طور پر خود ہی مہکتا رہتا تھا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ بزات خود کائنات کی سب سے بہترین خشبو ہے حتی انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے جو خشبو آتی تھی وہ میں نے مشک و عمبر میں نہیں پائی سنت نمبر دو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخر رات تحجد کے وقت میں خشبو لگایا کرتے تھے سنت نمبر تین جب نین سے بیدار ہوتے تو قضاء حاضر سے فراغت کے بعد وضو کرتے وہ پھر خشبو مگا کر لباس پر لگاتے سنت نمبر چار خشبو کا حدیہ قبول کرنا سنت ہے قدمت اقدس میں خشبو اگر حدیہ حدیتن پیش کی جاتی خشبو اگر حدیتن پیش کی جاتی تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور قبول فرماتے خشبو واپس کرنے کو ناپسند فرماتے سنت نمبر پانچ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ریحان کی خشبو کو بہت پسند فرماتے تھے سنت نمبر چھے مہندی کے پھول کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب رکھتے تھے سنت نمبر سات مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشکر عود کی خشبو کو تمام خشبووں میں زیادہ محبوب رکھتے تھے سنت نمبر آٹھ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خشبو سر مبارک پر بھی لگایا کرتے تھے سنت نمبر نو پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امدہ قسم کی خشبو بہت پسند تھی سنت نمبر دس جمعے کے دن خشبو لگانا سنت ہے سنت نمبر گیارہ مردوں کو اپنے لباس پر ایسی خشبو استعمال کرنی چاہیے جس کی خشبو پھیلے مگر رنگ کے دبے وغیرہ نظر نہ آئیں جیسے کہ گلاب کیورا سندل اسی قسم کی بے رنگ اتریات عورتوں کے لیے محق کی ممانعت اس صورت میں ہے جبکہ وہ خشبو اجنبی مردوں تک پہنچیں اگر وہ گھر میں احتر لگائیں جس کی خشبو خاوین یا اولاد ماں باپ تک ہی پہنچیں تو کوئی حرج نہیں معلوم ہوا کہ عورتوں کو ایسے خشبو نہیں لگانی چاہیے جس کی خشبو اڑ کر غیر مردوں تک پہنچ جائیں مسلمان عورتیں حدیث حدیث زیل سے عبرت حاصل کریں حضرت سیدنا عبو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نوصر روایت ہے آقائدو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا عورت جب خشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی زانیہ ہے جامعہ الترمیزی سنت نمبر بارہ احرام بانتے وقت احرام بانتے اور احرام کھولتے وقت خشبو لگانا سنت ہے احرام باننے کے بعد خشبو لگانا حرام ہے سنت نمبر تیرہ بیوی کا شوہر کو اتر لگانا سنت ہے سنت نمبر چودہ وضو کے بعد اتر لگانا سنت ہے سنت نمبر پندرہ حیض و نفاس کے غسل میں اتر لگانا غسل کے بعد اتر لگانا سنت ہے اللہ سبحانو تعالیٰ سنتوں کا اتمام نصیب فرمائے آمین 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 واخر داوار الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ